بھائی نے سوال کیا کیا قیل اللہ کے لیے وضو ضروری ہے تو دیکھیں حدیث میں الفاظ ہے جو سو جائے اور ٹیک لے کے سو جائے تو اس وہ وضو کرے ٹیک لینے سے کیا ہوتا ہو قیل اللہ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ سو ہی نہیں قیل اللہ کیا مطلب یہ ہوتا ہے آپ صرف کھانا کھانا ایک بات دو پہر کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نتی آپ آنکھ بن کر کے لیڈ جاتے تھے لیڈ جاتے تھے ہم لوگوں کیسا نہیں خیل اللہ کے نام پر جو دو بجے لیٹا تو پانچ بجے اٹھ رہا اثر میں گنگی میں وہ بھی اثر میں لات مار کے اٹھا رہے اثر کا ٹائم ہوگا قیل اللہ مطلب کھانے کے بعد تھوڑی دیر لیڈ جانا آگ بن کر کے جس میں آپ سوتے نہیں ہیں لیکن اس آگ بن کر کے لیٹنے سے آپ کو ریلیکس سیشن ملتا ہے اور اس کے بڑے فائدے ہیں بہت سے بڑے بڑے آفیسز کے اندر آپ کو کرسیاں لگی بھی ہوتی ہے باہر قیل اللہ کے لیے قیل اللہ نہیں بولتے اس کو ناب بولتے ہیں آفٹرنون ناب ان کے مینجر سی اوز بڑے بڑے لوگ جا کر ان کے آفیس کے اندر کبھی وہ ہوتا نہیں آپ کے لیے وہ جاتے اور غالی پانچ سات منٹ کے لیے لیٹ جاتے ہیں یہ سننا سے ثابت ہے اس کے فائدے یہ ہے کہ آپ پھر سے اتنے دا خطر ہو جاتے ہیں جتنے صبح سے ڈسچارج ہوتے ہیں پھر ریچارج ہو جاتے ہیں شام تک یہ بہت افضل ہے مانو اگر آدمی دن بھر کام صبح سے لے کر دوپیڑ تک کام کرے اور ایک بار خیل اللہ کر کے اٹھ جائے تو انشاءاللہ پھر شام تک وہ پھر اتنے جوش میں کام کرتا ہے خیل اللہ کرنا چاہیے لیکن ہم نے خیل اللہ کے نام پر خطرنا خطرنا عمل کر لی تو لوگ ہم کوئی چانس نیتے خیل اللہ کو خیل اللہ بلیتے سو جاتا اس کو چانس ہی مت دو تو سنت پر عمل کرنا بہانہ بنا کے لوگوں کو تکلیف کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے پھر آپ یقین ہو کہ میں خیل اللہ کریں تو اگر انسان کو یقین ہو کہ اس نے خیل اللہ کیا وہ سویا نہیں تھا تو اس کا وضو باقی ہے لیکن اگر نین لگ گئی تھی تو پھر اس کو وضو کرنا ہوں اس لئے کہ اس کی پیٹ ٹک گئی تھی دیوار سے جاکہ